بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردستہ سپر ڈوپر ریویو لے کر آئے ہوں سزوکی مہران وی اکس آر دو ہزار سترہ کا تو آپ کے ہاتھ میں کول ڈرنگ اور پاپ کارن لازمی ہونا چاہیے کیونکہ آج کا ریویو ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار تو بات کرتے ہیں پہلے سزوکی مہران کی ہسٹری کے بارے میں سزوکی مہران لانچ ہوئی پاکستان میں 1988 میں اور 30 سال تک اس گاڑی نے پاکستانی عوام پر راچ کیا اس کے مقابلے میں بہت سی گاڑی آئی کمپیٹیٹرز آئی ڈہاٹسو کورے آئی دس سال وہ چلی مگر وہ فیل کہاں پہ ہو گئی گورنمنٹ نے یورو ٹو کمپلائنٹ پہ گاڑی کو کہا کہ سب گاڑیاں یورو ٹو کمپلائنٹ ہونی چاہیے کورے نہیں ہو سکی ای ایف آئی انجن پہ تو گاڑی ڈسکنٹینی ہو گئی پھر آئی ایڈمز ریوو وہ تو چند مہینے آئی اور گھر چلی گئی اس کے بعد دوسری کمپنی آئی شیفرولٹ شیفرولٹ جوئے شیفرولٹ سپارک آٹسو سی سی ہزار سی سی ماتی تھی شیفرولٹ جوئے پھر سپارک آئی ایٹھ ہنڈڈ سی سی میں وہ بھی چند مہینے یا سال ایک سال بعد ہی گھر چلے گئے پھر لاسٹ جو کمپنی تھی وہ تھی چیری کیوگیو ایٹھ ہنڈڈ سی سی میں وہ اس گاڑی میں بے انتہا فیچرز تھے پاکستانیوں نے اسے بھی رت کر دیا اسے بھی نہیں خریدا اور وہ بھی مارکٹ سے بھاگ گئے پھر آئی دو ہزار سترہ میں یونائٹڈ براوو اور اس نے کافی تہلکہ مچایا لوگوں کو ایک نئی امید دلائی اس گاڑی نے اور لوگوں نے کافی اس کو بزرائی دی تو جس کی وجہ سے پاک سزوکی کو اکل آئی کہ یہ گاڑی اب ہمیں ڈسکنٹینیو کر دینی چاہیے اور شکر ہے پاک سزوکی والوں کا کہ انہوں نے عوام الناس پر رحم کیا کرم کیا اور مہران کو ڈسکنٹینیو کیا تینکیو سو مچ پاک سزوکی تو اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے ریویو کی طرف فرنٹ سے اگر بات کریں تو چلیں فرنٹ سے بات کرتے ہیں تو فرنٹ میں آپ کو ہیلوجن ہیڈلیمز ملتے ہیں پارکنگ لائٹس اور بڑی سی آپ کو ایک لائٹ ملتی ہے بلو گلر کی شیڈ والی لائٹ ملتی ہے نیون لائٹس آپ کو لگ رہا ہوں گا یہ نیون لائٹس نہیں اس کے اوپر سٹکر چاڑا ہے اور وہ کچھ دینوں بعد آپ کو پیلی لائٹیں مارتے ہوئے پیلی لائٹیں آپ کو دیکھتی بھی نظر ہیں گی یہ نیون ہیڈلائٹس نہیں ہے بے فکر رہا ہے یہ پیلی لائٹیں مارے گا اس کے بمپر کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فاغ لیمز دیکھ رہوں گے یہ فاغ لیمز نہیں ہے یہ ٹرنڈ سگنل ہیں انڈیگیٹر جلتے ہیں اس سے فاغ لیمز نہیں جلتے ہیں چونکہ جو فرنٹ کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر انڈیگیٹر فٹ ہوئی نہیں سکتا تھا تو اس لیے انہوں نے بمپر میں فٹ کر دیا اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سٹائلش سی گریل بھی ملتی ہے اور سزوگی کا لوگو بھی آپ کو سینٹر میں دکھائی دے رہا ہے تو آگے سے گاڑی کافی سمپل اور کافی ڈیسنٹ لگ رہی ہے گاڑی کی سائٹ پروفائل پہ آجائے وہ کافی سمپل ہے اس کے ٹائر سائز پہ آجائے تو یہ تیرہ انچ کے ٹائر اس میں جب ون ففٹی فائف پہ سکسٹی فائف کے ٹائر ہیں اور تیرہ انچ کے اس میں ریمز آتا ہے لیکن یہ اونر نے اس کی جگہ ایلائز لگا دی ہیں تاکہ روڈ گریب زیادہ اچھی ملے اور ویسے بھی ویل کیپ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی کسی خڑے میں جاتے ہیں تو ویل کیپ اتر جاتا ہے تو اونر نے کہا بھائی چاروں ٹائر میں ویل کیپ لگانے کے بجے ویل کیپ لگا دو تو زیادہ اچھا ایک ہی بار خرچہ ہوگا فینڈر پہ سائیڈ ٹرن سگنل بنتے ہیں اور سائیڈ میرر ذرا چیک کرنا ایسا لگ رہا جھوپڑی والے جھوپڑی میں جو نائی والا نہیں ہوتا اس کے جیسے سائیڈ میرر لگے میں سستے بلیک کلر کے سائیڈ ٹور ہینڈلز ملتے ہیں آپ کو یہ پیچھے کی لوگ ہے کوئی خاص نہیں ہے سمپل سی ہے کوئی زیادہ اس میں مطلب کوئی فیوچرسٹک ڈیزائن نہیں ہے کوئی خاص فریلز آپ کو دکھائی نہیں دیتے چونکہ یہ پاکستان کی سب سے سستی ترین گاڑی ہے اور اس کی قیمت جو سیل پرائس ہے وہ گیارہ لاکھ روپے دوہزار سترہ موڈر کا اب ہم اس کا ٹرنک کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی جگہ لیکن ماشاءاللہ سر ٹرنک کا جو لاک ہے وہ ہی ٹوٹا ہوا تھا چابی سے کھولنے کی کوشش کی نہیں کھلا دوسرے بندے کو بھیجا کہ یہ ٹرنک کھول دیں بڑی کوشش کی لاکھ کوشش کی لیکن اس ٹرنک نے کھلنے کا نام نہیں لیا اور اس بندے نے بھی معذرت کر لی جیسا کہ آپ ویڈیو میں پورا دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی چابی حیمت ساڑھے ساتھ لاکھ روپے ہو گئی تھی یہ میں بات بتا رہا ہوں دو ہزار بارہ کی اور اس کا لاک اور انلاک کا فیچر اتنا شاندار ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرتا خراب ہو گیا اور اس کا لاک انلاک کرنے کے لیے آپ کو چابی سے مینولی اوپن کرنا پڑتا ہے جیسے ہی آپ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ نوٹس کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر کوئی سیفٹی فیچرز نہیں ہے سوائے سیٹ بیلڈز کے باقی اللہ آپ کا حافظ ہے گاڑی کے سپیڈو میٹر جو ہے وہ کافی سمپل ہے کیونکہ یہ گاڑی جو ہے پاکستان کی سب سے سستی ترین گاڑی ہے تو اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ ایکسٹرارڈنری فیچر نہیں ملے گی لیکن یہ گاڑی سیل ہو رہی ہے گیارہ لاکھ روپے میں اس کے سٹیرنگ میں آپ کو سٹیرنگ لوک ملتا ہے یہ آپ کو لوک اس وقت ملا جب گاڑی کی قیمت آپ کو ملی تھی ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں گاڑی میں آپ کو ایسی کنٹرول کرنے کا فنکشن ملتا ہے اور اس سے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو ہیں سینٹر پہ دو ایسی وینٹس ہیں پیسنجر اور ڈرائیور سائٹ کے کورنر پہ ایسی وینٹس نہیں ہیں وہ سزوکی والے لگانا بھول گئے اس کے نیچے آ جائیں تو گاڑی میں آپ کو ڈیک ملتا ہے اور یہ ڈیک آپ کو کب ملتا ہے جب گاڑی کی قیمت ہو گئی تھی ساڑھے چھے لاکھ روپے دو ہزار دس میں اس کے نیچے آپ کو ملتا ہے ایسٹرے اور سگرٹ لائٹر اس کے بعد آپ کو ڈیسنڈ سائٹس کا گلف کمپارٹمنٹ ملتا ہے گاڑی کے شیشے اوپر نیچے مینولی ہوتے ہیں چونکہ یہ پاکستان کی سب سے سستی ترین گاڑی ہے جو کہ گیارہ لاکھ روپے میں سیل ہو رہی ہے اس کے بعد ڈرائیور اور پیسنڈر سائٹ پہ آپ کو سنوائزر ملیں گے لیکن وینٹی میرر آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گا ریر ویو میرر پہ آپ کو وینٹی میرر نہیں ملتا بس شیشہ ملا ہے پیچھے دیکھنے کے لیے بھلے کوئی پیچھے لائٹ مارے آپ کو اندھا کرے وینٹی میرر آپ کو اور مینول ڈیمنگ میرر آپ کو نہیں ملتا اور اس سوپ پر آپ کو لائٹ ملتی ہے دیکھنے کے لیے رات کے ٹائم گاڑی کے اندر آپ کو فور سپیڈ مینول گیر باکس ملتا اور اس کے بعد آپ کو ہینڈ ریس باقی کوئی چیز نہیں ملتی چونکہ گیارہ لاکھ میں آپ کو کچھ نہیں مل سکتا خاص طور پر سوزوکی سے تو اب ہم چلتے ہیں پیچھے کی جانے میں پیچھے کی جو لیکس پیس ہے وہ کافی کمپرومائزڈ ہے اور بڑی مشکل سے میں اس میں بیٹھا ہوں ہیڈ سپیس اس کی ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن گوڈ انف ہے ہیڈ رسٹ آپ کو اس گاڑی میں نہیں ملتا باقی آپ کو ڈگ گی میں اس طریقے سے ہی دکھا سکتا ہوں کیونکہ پیچھے والی ڈگ گی تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور 800cc کے لاحصر ڈگ گی بھی کافی ڈیزن تھی مجھے کوئی اشیو نہیں آپ کو ہاتھ رکھنے کے اوپر جگہ ملتی ہے باقی گاڑی کے اندر اور کوئی تہل کا خیص فیچر نہیں ہے بس آپ کو پھر بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اور کیا کامنٹ سیکشن بتائے گا اور کیا چیز ہیں ملی جس سے میں سنسلی پھیلا سکوں اور یہ ہے انٹیریئر کی اوورال لک کیونکہ یہ گاڑی آپ آخری بار دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ زندگی میں یہ گاڑی نہ تو چلائیں گے اور نہ ہی کبھی دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائز ہمیں ضرور آگا کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر تمام آنے والی لیٹس ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ہمارے چینل سے پرمک ماتی رہا کریں انٹل دا نیکس ٹائم ٹیک کیاڑ تحافظ